معزز خواتینوں حضرات اسلام علیکم معزز ناظرین اگرام دہلی میں ہنگام عروج پر ایسے لگتا ہے دہلی اچڑنے والی ہے کسانوں کا اتجاج زوروں پر حکومت کا بڑے آپریشن کا اعلان پاکستان میں فوج کو ہائی الرٹ کیوں کیا گیا پاکستان کے ایر ڈیفنس کا نظام اور مزائل سرحد پر پہنچا دیے گئے آخر کیوں آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم انہی تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام در معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتے رہیں معزز عزیزان بھارت میں کسان تحریک کے خلاف فوجی آپریشن کی تیاریاں عروج پر اور شروع کرتی گئے ہیں اس سے قبل بھی کولڈن ٹیمپل میں بھی اسی طرح کا ایک آپریشن ماضی میں کیا گیا تھا ایک خبر کے مطابق سٹیڈیم کی جالی کو اور بھی مضبوط کیا جا رہا ہے جہاں گرفتار سکھوں کو بند کیا جانے کا امکان نظر آ رہا ہے اس سے کبھی بھی دہلی پر بہت سے حسات کسریں اور تاریخ کے مطابق دہلی اس سے پہلے سات بار اچڑ چکی ہے جس میں خواتین کی بے حرمتی اور قتل و غارت گری کی داستانیں بھی بھری پڑی ہیں ایک خبر کی مطابق دہلی کے قریب بھاری اسلحہ جمع کیا جا رہا ہے اور خند کے کھودی جا رہی ہے تاکہ فوجی مورچہ بندی کی جا سکے بھارت کی کافیسر لکھمت سنگھ مستعفی ہو گئے ہیں سارے خلف شعر کی بنیاد وہ تین شکے ہیں جو کسانوں کے خلاف بھارتی حکومت نے ترمیم کے ساتھ نافذ کر دیئے ان شکوں کے خلاف مغربی اٹھر پردیش کی کسان رہنما مہندر سنگھ اپنے لاکھوں کسانوں کے ساتھ دہلی پہنچے اور دھرنا دے دیا ان کا مطالبہ تھا کہ گنے کی قیمتیں بڑھائی جائیں اور بجلی کا نرخ کم کیا جائیں اور پانی کے پلوں پر بھی نظر سانی کرتے ہوئے سہولت دی جائیں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں مظاہرین دہلی کی سڑکوں پر دھرنا دیئے ہوئے ہیں اور یہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ کسانوں کے خلاف ظالمانہ قوادین ختم کر دیئے جائیں لیکن بھارتی سرکار گفتگو کرنے کے لیے تو آمادہ ہے لیکن ان قوادین کو واپس لینے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے ان مظاہروں کے پیچھے کیا حقائق ہے اور کون سے سوال جنم لے نہیں ہے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں موزد عزیزان مند پہلی بات تو یہ کہ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں نئی منڈیاں دی جائیں تاکہ وہ بہتر طور پر اپنی زراعت کو فروغ دے سکیں دوسری بات یہ ہے کہ خریداری مراکز بڑی تعداد میں کھول جائیں تاکہ طویل ترین زفروں سے بچا جائیں اور نخضی کی مرکز میں فروغ کی جا سکیں لیکن حکومت نے صرف ہریانہ پنجاب اتر پردیش میں خریداری کا مراکز قائم کیے ہیں جس سے دور دراز کے کسان محروم رہ جاتی ہے تیسری بات اہم کہ جہاں کانٹریکٹ فارمنگ کی جا رہی ہے وہاں پر کوئی ثابتیں بنایا جائیں جن کے تحت فرمنگ کی جا سکیں لیکن دھیٹ مودی سرکار کسانوں کا پوری مطالبہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اور وہ 1984 جیسی کاروائی کرنا چاہتی تھی جو اس نے بھندرہ والا کے خلاف کولٹن ٹیمپل کے ایشو پر کی تھی بھندرہ والا میں لوگ کسی اچھے وقت کے انتظار میں تھے لیکن اس وقت کے اندرہ گاندی نے فوج کو حکم دے دیا کہ ان لوگوں کو ہر صورت یہاں سے اٹھایا جائے سکھ کمانڈر بھندرہ والا نے اس وقت بھی اپنی الگ ریاست کا مطالبہ کیا تھا حالانکہ وہ اس وقت حکومت کے سرکردہ لوگوں سے راہ و رسم بڑھتے تھے لیکن اس مطالبہ کے بعد ان کی راہی جدا ہو گئی تھی بہرحال ان کے خلاف فوجی آپریشن کیا گیا اور توفو کی گولے پر سائے گئے جس سے ہزاروں سکھ مارے گئے اور سینکڑوں سخمی ہوئے تو اس واقعہ کے بعد ہی انترہ گاندی کو قتل کیا گیا جو کہ سکھوں کے ہاتھوں سے ہوا جس کے بعد پورے بھارت میں سکھوں کے خلاف نفرت آمیز مظاہرے ہوئے اور ان کا قتل آہم کیا گیا جس میں تین ہزار کی قریب سکھوں کو قتل کیا گیا اور ہزاروں سکھ خواتین کی آبرود ریزی کی گئی اور ترجن و جبان لڑکیوں کو سڑکوں پر ان کے اہل خانہ کے سامنے برہنہ کیا گیا سکھ آج بھی گولٹن ٹیمپل کی یادرہ کیلئے چاہتے ہیں تو آبدیدہ ہو جاتے ہیں لیکن ان سب حقائق کے باوجود موڈی سرکار جو ہندوانا ذہنیت کی مالک ہے اس طرح کے قوانین بنانے میں خاصی مشہور ہے اور اس نے نہ صرف سکھ بلکہ تمام اقلیتوں کے خلاف شہریت آرڈینس چاری کر کے ان کے حقوق کو سلک کرکا ہے موڈی کا ایک نعرہ ہے کہ ہندوستان ہندووں کا ہے دوسری قومے جہاں چاہے رہیں ہندو انسان سے نکل جائیں تاثب کا یہ حال ہے کہ چند ایک ہندو مل کر جہاں چاہیں کسی دوسرے محضب کے آدمی کو قتل کریں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھارت کی چونکہ ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ وہ اپنے اندونی خلاف شہر کا ذمہ دار کسی کا کسی مخالف ملک کو بنا دیتا ہے اور اب بھی اس نے ایک پراؤگو کا انٹا کیا ہے کہ پاکستان کی شہ پر کسان تحریح چلائی جا رہی ہے اس لئے پاکستان نے بھی اپنی فوج کو چکست کر دیا ہے تاکہ بھارت کی کسی بھی جاہریت کا بروقت اور مؤثر چواب دیا جا سکے ایک روز قبل ایک بھارتی فوجی کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ پلواما پر حملہ بھارت نے کروایا تھا اس بھارتی فوجی نے میڈیا سے مفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پلواما پر حملہ مودی کے امام پر کیا کیا تھا اس نے مزید کہا کہ اگر مجھے مودی حلاق بھی کر دے لیکن میں سچ بات سے گریز نہیں کروں گا کہ پلواما حملہ مودی نے کروایا تھا اس سے قبل بھی بھارتی فوجی اپنی ہی حکومت کے خلاب بیان بازی کرتے رہے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ بھارت کے افسران کا اپنے جیونئرز کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یا تو وہ فوج سے نکل جاتے ہیں یا پھر خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس بار بھی ایک فوجی نے اس جیسا ہی ملتا جلتا بیان دیا ہے کہ مودی سکھوں کی طرف سے نظریں ہٹانے کے لیے کوئی بھی ایک نیا ڈراما رچھا سکتا ہے اس لئے بھارت کے ممکنہ حملے کے پیش نظر پاکستان نے گجرہ والا میں اپنے مشکوں کا عملی مظاہرہ کیا ہے پاک فوج کی آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ جو مشکے گجرہ والا میں کی گئی ان میں ائر ڈیفنس سسٹم اور دور تک نظر رکھنے والے ائر ڈیفائی سسٹم کا مظاہرہ کیا گیا تاکہ وقت آنے پر دشمن کی کاروائیوں کو مانیٹر کیا جا سکے ان مشکوں میں مختلف دفاعی نظام سے منسلک ہتھیاروں کا بھی مظاہرہ کیا گیا اور پاکستان کے چیف چرنل کمر چاوید پاجوا نے بھی ان مشکوں کا جائدہ لیا اور اس جگہ کا دورہ کیا جہاں ائر مارچل مجاہد انور خان بھی آرمی چیف کے ہمراہ اس دورے میں موجود تھے آرمی چیف نے جوانوں سے ایک خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی جنگ سے نپڑنے کے لیے آپس میں بہترین کوارڈینیشن کا ہونا بے حد صدری ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج اپنی قوم کے ساتھ کڑی ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتیہ سے نپڑنے کے لیے ہما وقت تھیار ہے تو عزیزان امن پاکستان کے آرمی چیف نے بھارت کو واشگاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ وہ پاکستان پر حملے کی غلطی نہ دھرائے بھارت کی طرف سے کسی وقت بھی کوئی فال فلیگز آپریشن کے ذریعے پاکستان پر جنگ مسلط کی جا سکتی ہے اس لیے پاک فوج نے بھی اپنی پوری تیاری کر لی ہے پاکستان اور چین چون کے بہترین دوست ہیں اور بھارت ان دونوں کا تشمن ہے اس لیے دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ بھارت کی جہریت کا مل کر جواب دیا جائے گا اس لیے پاک چین کے درمیان بھی مشترکہ فوجی مجھ کے شروع کی گئی ہیں تاکہ ضرورت کے وقت دونوں کی بہترین کو آرینیشن ہو سکے پاک چین مشترکہ فضائی مشکوں کے دوران پاکستان نے انتہائی تباہ کنے ہتھیاروں کا بھی مظاہرہ کیا اور ان کے استعمال کے مشکے کی جس سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں بھی پناہ اضافہ ہو چکا ہے ان مشکوں کے ذریعے بھارت پر کاؤنٹر اٹیک کیا جائے گا اس کا اظہار اس سے پہلے پاکستان نے ستائیس فروری کو بھی بھارت کے خلاف کیا تھا جس میں اس کے دو تیاریں بھی تباہ ہوئے تھے اور ان کا ایک پائلٹ ابھی نندن بگ کے رفتار ہوا تھا اور پاکستان نے اس ٹیکنالوجی کے وجہ سے بھارتی تیاروں کا ریڈار سسٹم جیم کر دیا تھا پاکستان اور چین اس بار اس سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیاروں کی مشکیں کر رہی ہیں اور پاک فضائیہ کے ائر مارشل کا چیف کے ساتھ دورہ بھی اس بات پر مہورنے تصدیق سبت کرتا ہے اور یہ مشکیں اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان نے دشمن کو کھلم کھلا چواب دے دیا ہے کہ وہ ایسی حرکتوں سے باز رہے اور پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے اور اگر اس نے ایسی حرکت کر بھی لی تو اسے تاریخوں میں ہی شاہد رکھا جائے گا تو اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے پاکستان کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے کشمیری ماں و بہنوں کے لیے لازمان دعا کیجئے گا اور سکھوں کے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ وہ بھارت سے علیہدہ اپنا خالستان بنانے میں کامجاب ہو جائے اللہ کریم آپ کا ہمارا ہمارے پاکستان کا تمام دنیا کا حافی و ناصر ہو اپنا بہت سا رکھا رکھئے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے بہت سا خیار رکھئے اللہ نگہ بان